بچھائے فرشِ عزا مجلسِ امام کریں پیامِ ذنبِ بے قس ہے اس کو عام کریں حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب حسینیت کو بچانے کا نام ہے زینب ناظرین پیام زینب میں خاکسار سلیم امرو بھی ایک بار پھر حاضر ہے اور اہلے ویٹ ٹی وی کی خاص پیشکش پیام زینب کا یہ خاص اپیسوڈ جس میں ہم چاہیں گے کہ ہماری ایک تنظیم ہے حسنارہ ٹرسٹ اور انڈین ہیٹیج ہیلتھ کیئر سینٹر جو گزشتہ کئی سالوں سے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر نیدیلی میں اور انڈیا ہیوٹیٹ سینٹر نیدیلی میں پیام زینب کے ہی عنوان سے محرم کے ایام میں خصوصی طور سے اپنی تقریبات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اس سال کیونکہ پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں نظر آ رہی ہے اور ہر طرف ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال لکھا جا رہا ہے تو اس سال نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کے صورتحال کیا رہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کا کچھ حصہ ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پیش کر سکیں تو آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے اس پروگرام میں اس پیام زینب پروگرام میں ناظرین اس پروگرام میں بڑی اہم ترین شخصیات صفحہ سامین میں نظر آ رہی تھیں جس میں میں کس کس کا ذکر کروں ایک دو شخصیت کا میں چاہتا ہوں کہ ذکر بھی کر دوں اس میں موجود تھے سابق چیف الیکشن کمیشنر زیدی صاحب اس میں موجود تھے سابق پولیس کمیشنر قمر احمد زیدی صاحب اس میں موجود تھے محترم شاہد مہدی صاحب جو جامعہ ملیہ اسلامیہ سینٹرڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے اس کے بعد بھی اس وقت بھی حمدرد یونیورسٹی کے چانسلر ہیں اور ساتھ ہی اس میں اور بھی اہم ترین شخصیت محترم ناسید ناصر علی صاحب آئی ایر ایس محترم مظفر علی صاحب محترم نواب آمیر رضا حسین صاحب حسینی برہمن سنیت جاگران صاحبہ محترمہ کامنا پرسات صاحبہ اور جنہوں نے خصوصی طور سے شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کے خدوات کے حوالے سے گفتبو بھی کی اور مراسی بھی پیش کیے گئے نوحے بھی پیش کیے گئے تو ناظرین آئیے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو اس پیام زینب میں جو انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں گزشتہ سال منقد کیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا افتخار عریف کہتے ہیں کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈھر نہیں رہا نواسے رسول السخلین فاطمہ زہرہ کے دل کا چین علی مرتضی کے نورین یعنی حضرت امام حسین نے کربلا میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اپنے پورے گھر کے ساتھ اتنی عظیم قربانی دی اس قربانی کو دے کر نہ صرف دین اسلام کو بچایا ہے بلکہ ظلم کے آگے اپنا سر نہ جھکا کر عالم انسانیت کے سر کو بلند کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستان حسین ہر ذرے پر لکھی ہے تیری داستان حسین ہر دل میں ہے بنا ہوا تیرا مکام حسین امام حسین کے یوم شہادت یعنی ماہ محرم میں امام حسین کے چاہنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہاں امام حسین کی یاد میں مجلس منقید کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں اور امام حسین کے اس پیغام انسانیت کو عام کرنے کے لئے اس طرح سے ماہ اعظہ کا احتمام کیا جاتا ہے اسی سسلے کی یہ اہم کڑی بانی اعظہ حضرت زینب کبرا صلی اللہ علیہہ کی یاد میں پیام زینب کے عنوان سے گزشتہ کئی سالوں سے حسن آرہ ٹرسٹ یہ مجلس منقید کرتا چلا آیا ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ اہم شخصیات سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہاں جمع ہوں اور امام کو پرسا پیش کیا جائے شہزادی کو پرسا پیش کیا جائے ہمارے تمام ایمانان بھی تشریف لاشکے ہیں آئیے آج کے اس پروگرام کو باقاعدہ اپنے خوبصورت انداز سے چلانے کے لئے پروفیسر نیر جلال پری صاحب پری صاحب کی شخصیت کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے پوری دنیا میں رسائی عدب کے حوالے سے خصوصی طور سے آپ اپنی پہچان رکھتے ہیں بہت اچھے مقرر بہت اچھے شاعر انگنت کتابوں کے مصنف بہت اچھے نازم پروفیسر عباس رضا نیر جو لقنو یونیورسٹی میں بحیثیت صدر شعبہ اردو اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان کی نمائندگی یورپ میں بھی اور خصوصی طور سے عرب ممالک میں بھی بہت خوبصورت انداز سے کرتے چلے آئے ہیں ہماری درخواست پر وہ لقنو سے خصوصی طور سے تشریف لائے ہیں میں بہت عدب سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مائک ان کے حوالے پروفیسر عباس رضا نیر جلال پری صاحب ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین سامعین ناظرین سلام علیکم آپ کا خیر مقدم ہے استقبال ہے خوش آمدید ہے میاں نے تے غسنا لا الہ الا اللہ حدیثِ عشق بجان لا الہ الا اللہ جہاں رسول کے نقشِ قدم وحی پالی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ سوالِ بیعتِ دربارِ شام اور حسین کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ خواتینوں حضرات ویمنس امپاورمنٹ کے حوالے سے حسنا ریٹرسٹ جہاں مختلف موضوعات اور مسائل پہ بے شمار پروگرام منقد کرتا رہا ہے ایک گلیکسی ہے ایک کیکشہ ہے ان کی تقاریب کی وہیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کئی سال سے یہ پروگرام منقد ہوتا تھا جو آج بھی منقد ہے امن اتحاد بھائیچارہ اخوت کے حوالے سے دہلی میں یہ پروگرام منقد ہوتے ہیں اور جب دہلی بولتی ہے تو پوری دنیا سنتی ہے آج ہم پھر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں لیکن مرسیہ ایک ایسی بدھا ایک ایسا فام ایک ایسی حیرت ہے جس میں انسانی جذبات کے تمام تر رس بھاؤ سب کچھ موجود ہے مگر اسے سوسخانی کے ذریعے سے کس طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے ایسے اساتذہ اب بہت کم رہ گئے ہیں جو انگلیوں پہ چند نام گنے جا سکتے ہیں ان میں دبستان امروحہ کا ایک بڑا باوکار نام استاد حسن امام اور ان کے ہمنوہ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ان سے کہ وہ تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ مرسیہ کو سوس کے انداز سے چونکہ آج کی صدارت عزت ماں مظفر علی صاحب فرمائیں گے اور یہاں سنیتہ جنگرن جیسی فنکارہ موجود ہیں تو ہم وہ راگ وہ سوس وہ ہنر اس کو ہم ملاحظہ کریں گے میں ان سے گزارش کروں گا ایک بند کے سائے میں ان کا استقبال کرتا ہوں تول میزانِ عدالت میں ذرا ربِ جلیل ایک طرف صبرِ حسین ایک طرف اسماعیل شرطِ انصاف ہے اے خالقِ افکارِ جمیل اس طرف انو محمد ہیں ادھر اسماعیل زبِ فرزند پہ رازی بائرادہ تو نہ تھی حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی سوسخانی سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ایک نعرِ سلوات نعرِ گروہ سوسخانی سے پہلے میں گزارش کروں گا 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 سوسخانی سے پہلے میں گزارش کر وتجاب کی کزارش کروں مجoque باہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے شاہ تکتے تھے زبا جو صوف کی تھی کچھ باہت کرنا سکتے تھے بکا کر دیتے ہر ہم شاہی نمام جاندار جاندے حسین من جد اور ہم کو مار چلے حسین جبکہ چلے فرقت شہیالی جناب میں روئے ہیں فرقت شہیالی جناب میں نرکس کے پھول تہر رہے ہیں گلاب میں ایک اور مطلع سناتا ہوں آپ کو کہ غربت میں کوئی چاہنے والا نہیں ملتا میں آپ کے انتخاب پر توجہ کر کے یہ انتخاب پیش کر رہا ہوں غربت میں کوئی چاہنے والا نہیں ملتا شم میں بھی جلاو تو اجالہ نہیں ملتا اب عرض کر دوں کہ یہ غزل کا مطلع نہیں بلکہ ان کے مرسیوں کے مصدس کے بند کی بہتیں ہیں جب ایک ایک بہت میں یہ شان ہے تو پھر سارے مرسیے کی کیا شان ہوگی آئیے میں گزارش کروں گا آج کی میزبانیں خصوصی حیدر کمال صاحب کی اور ان کی رفاقت اللہ سلامت رکھے اس لیے کہ جب ان دونوں کی محبتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو ایسی مجلسیں سچتی ہیں گزارش کر رہا ہوں جناب سید ناصر علی صاحب ان سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بہت کام ہیں ان کا خاص طریقے سے پانی پہ پیاس پہ کربلا پہ بڑا سرچ ہے ان کی بروکریسی اپنی جگہ لیکن اس کالر شرح بھی قابل ستائش ہے ڈائیس پر بیٹھے تمام معزیز مجمعان جو کہ سب اپنے جگہ خود ہی آفتاب ہیں اور یہ وہ محفل ہے اور یہ وہ مجلس ہے جہاں ڈائیس کے اوپر جو بیٹھے ہیں لوگ اور ڈائیس کے نیچے جو بیٹھے ہیں وہ سب پرابری کے حسینی ہیں اور سب اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہیں یہ تو صرف یہ تھا کہ کرسیاں کم تھیں لہٰذا سبوں کو ڈائیس پر نہیں اکومریٹ کیا جا سکا ورنہ یہاں کے سارے لوگ ایک ایک لوگ جو موجود ہیں وہ ڈائیس پر پہنے ہنچنے کے اور بیٹھنے کے قابل ہیں لیکن بہرحال یہ وہ بزم ہے جہاں خاک نشینی میں ہی سلطانی ہے جو خاک پر بیٹھے ہیں وہ اپنے مقدر خود بناتے ہیں آج کی یہ بزم جس کا عنوان میرے چھوٹے بھائی حیدر کمال صاحب نے رکھا پیام زینب ایک بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ زینب کا پیغام وہ تھا کیا اور ایک ایسی شخصیت جو آج سے چودہ سو سال پہلے آئی اس نے اس وقت اس دور میں ایک کام انجام دیا کارہائے عظیم ہو سکتا ہے لیکن وہ کام انجام دیا جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہوا کیا وہ کام وہ پیغام وہ پیام آج کے موجودہ دور میں اس کی کوئی ریلیونس ہے منتقی طور پر تمہیں یہ کہوں گا کہ ایک تو سب سے پہلا ریلیونس یہ ہے کہ ایک حیدر کمال صاحب کے ایک واتس ایپ جاتا ہے کہ پیام زینب پر ایک پروگرام ہے اور یہ ہال ناکافی ہو جاتا ہے یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ پیام زینب کی افادیت آج بھی ہے اور اتنی ہی طبط آپ کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوا ایک جذباتی پہلو لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا ایک ایسی خاتون جنہوں نے ایک کام چودہ سو سال پہلے انجام دیا آج چودہ سو سال بعد بھی وہ کس طرح سے ریلیونس ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک خطے کے انسانوں کے لیے بلکہ ایک آفاقی طور پر وہ کیا ریلیونس ہے میں اکثر سوچا کرتا ہوں شاید میرے بہت سارے دوست بھی اس معاملے میں میرے ہم خیال ہوں کہ آپ دور حاضر میں دیکھیں کہ کتنے جنوسائیڈ ہوئے بوسنیا میں سبرنیسا میں ہزاروں عورتیں بچے قتل کر دیئے گئے ان کی عصمتیں نوٹ لیئے بوکو حرام سیکڑوں بچیوں کو اغوا کر کے لے گئے مالسٹیشن ہوا مار دیئے گئے یہ تو ہمیں ابھی کی بات کہہ رہے ہیں ہمارے ٹھیک بغل میں شری لانکا ہے سنہالیز نے تمیلینز پہ چاہے جس بنیاد پر بھی ہو ایک جنوسائیڈ ہوا عورتیں بچے جوان بوڑے مار دیئے گئے اس کے پہلے آپ دیکھیں تو ہولوکاست تھا لاکھوں لوگ مار دیئے گئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ظلم کرنے والے تھے یہ کتنے تھے اور جتنے بھی تھے انہوں نے ہزاروں لاکھوں کو مار دیا ان ہزاروں لاکھوں میں وہ قوت کیوں نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ ظلم کو چیلنج کر سکیں وہ ظالم کو چیلنج کر سکیں دیکھیں موت بہرحال ہوتی دیکھیں ظالم کیا ہوتا ہے وہ دو ہی چیز پر منظر کرتا ہے تیسری کوئی چیز میرے خیال سے نہیں ہوتی دو چیز کیا ہوتی ہے کہ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ یا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے ہی نہیں اس کا وہ جواز پیش کرتا ہے ریزن دیتا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے وہ یہ سمجھ کے ظلم کرتا ہے کہ ظلم نہیں ہے اور دوسرا جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جس پر ظلم کر رہے ہیں وہ اتنا مجبور ہے اتنا کمزور ہے کہ اس میں مدافتی پہلو نہیں ہوتا اس میں وہ چیلنج کرنے کی وہ حمد نہیں ہوتی ان دونوں حالات میں ظالم اپنے ظلم کو روکتا نہیں ہے اور بڑھاتا رہتا ہے اب آج سے چودہ سو سال پہلے ایک امپیرلسٹ حکومت تھی جس کی دو تہائی اس وقت کے دو تہائی دنیا کے حصے پر تبزہ تھا حکومت تھی اتنا بڑا امپائر تھا اور اس نے ظلم کیا ٹھیک ہے وہ ظلم رسول کے گھر آنے پر ہوا لیکن بہرحال وہ ظلم تھا اور ظلم کیا اب جناب زینب کے پاس اس ظلم کے پس منظر میں جب یہ ظلم ہوا تو دو راستے تھے ایک راستہ تو یہ تھا کہ اپنی جان دے دیں ان صعوبتوں کو جھیلنے سے اچھا ہے کہ جان دے دیا جائے ہمارے ہندوستان میں ظالم حکمرہ آئے جو انویڈرز آئے انہوں نے ظلم کیا ہمارے یہاں کی عورتیں ہندوستان کی ان میں حمیت تھی ٹھیک ہے لڑنے کی طاقت نہیں کہ تو جوہر کر دیا جان دے دیا ہوں دنیا میں بہت سارے ایسے جوہر ہوئے صرف ہندوستان میں ہی نہیں الگ الگ نام سے الگ الگ جگہ جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لئے جوہر کر دیا تو ایک تو راستہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لیں اور اس ظلم سے بچا لیں اور دوسرا راستہ یہ تھا جناب زینب کے سامنے کہ نہیں یہ جو ظالم ہے اس کو چیننج کیا جائے اور اس سے لڑا جائے اس کو باور کر آیا جائے کہ یہ جو تم کر رہے وہ ظلم ہے اور اگر تم ظلم کروگے تو ہم اپنی آواز اٹھائیں گے ہم اس ظلم کے خلاف لڑیں گے پہلا والا جو آپشن تھا وہ بڑا آسان تھا جناب زینب کے لئے اور گھر والوں کے لئے کہ اپنی جان دے دیں دوسرا والا بہت مشکل تھا لیکن جناب زینب نے اپنی جو ان کی ایک لیڈرشپ کوائلٹی تھی اس کے بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں مجھے ظالم کو چیلنج کرنا ہے اور ظلم کے خلاف مجھے آواز بلند کرنی ہے اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جناب زینب کو اپنی مجلسوں کے ذریعے صرف ایک شو روشین اور ایک غم ایک رونا دھونا یہ اس طرح کا ایک کریکٹر پیش کیا جاتا ہے سب پوچھئے تو جناب زینب آشور کے بعد اور جب تک رہائی نہیں ملی ہے تب تک روئی ہی نہیں لہٰذا جناب زینب کا وہ خطبہ اور جب امام زینب عابدین ناکہ کہا ہے کہ اب رہائی کا حکم ہو گیا ہے آپ کیا کہتی ہیں تو انہوں نے پہلا یہی کہا کہ تم یزید سے کہہ دو کہ جب سے میرے بھائی کا قتل ہوا ہے تب سے میں آج تک روئی نہیں لہٰذا ایک گھر خالی کرایا جائے اور وہاں انہوں نے ایک ہفتے تک کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جناب زینب آشور کے بعد سے لے کر جب تک کہ رہائی نہیں ملی ہے تب تک روہی نہیں ہے کیوں نہیں روہی ہے کیونکہ ہر ہر مسئلے پر ہر ہر پوائنٹ پر اب وہ قائدانہ صلاحیت ہے امام زینب عابدین بیمار وہ جکڑے ہوئے کوئی موقع کہاں ملار ہونے کا ہو اور جناب زینب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا جناب زینب نے یہ فیصلہ کب کیا تھا آپ کو تھوڑا سا خاص طور پر ہمارے بچے اور بڑے تو ہمارے ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جو کربلا کی داستان ہے اس کو یزید نے اس وقت کا اصول یہ تھا کہ ایک وار نیریٹر ہوتا تھا کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے اس کو نیریٹ کرنے کے لیے وہ ایک آدمی بھیجا کرتے تھے جو رولرز ہوتے تھے تو یزید نے حمید ابن مسلم کو بھیجا تھا حمید ابن مسلم مسلمان نہیں تھا وہ ایک کیسے شرط تھا اور اس لیے بھیجا تھا یزید نے اس کو کہ یہ ایک نیوٹرل وار کا نیریشن ہم کو بتائے گا لہذا بہت ساری جو کربلا میں واقعات ہوئے ہیں وہ حمید ابن مسلم کے ذریعے آئے ہیں اب جناب زینب کا وہ فیصلہ کیا تھا میں اس لیے بتا رہا ہوں خاص طور پر کہ ان کی قائدانہ صلاحیت کیا تھی جناب زینب کی ان کو صرف غم اور در کا ایک پیکر نہ سمجھا جائے انہیں ایک ایک ایبل لیڈر اور تب ان کی وہ صفات سامنے آتی ہے جو ہمارے لیے مشرد آہ ہو سکتی ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب زینب کا وہ لیڈرشپ کوالیٹی وہ پیغام وہ ان کا ڈیسیشن یہ ہر جگہ ہر خطے میں ہر عورت کو ہر جگہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ سریورینسہ تو ہو سکتا تھا بوکو حرام جو ان پر ظلم ہو رہا تھا وہ ہو سکتا تھا خلوکاست ہو سکتا تھا لیکن اسی میں اگر جناب زینب کا وہ اسوہ وہ ان کا کریکٹرز اگر ان کے سامنے ہوتا جن پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو ان میں وہ صلاحیت ہوتی کہ جناب زینب کی طرح اٹھ کے ان ظلموں پر وہ چیلنج کر سکتی تھی ان کا مقابلہ کر سکتی تھی بے مقابلہ اپنا سر کٹا دینا یہ زینب کا اسوہ نہیں تھا اور شاید جناب زینب کا وہ کریکٹر اگر ان کے سامنے ہوتا تو جو یہ ہولوکاست تو شاید ہو سکتا تھا پھر بھی ہوتا لیکن ظلموں کی جو حمد تھی وہ پست ہو جاتی اور یہی جناب زینب نے کیا ہوا آشور ہے شاب آشور اب امام حسین وہ وومن ایمپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کل کا محرخ امام حسین نے ایک رات اس دی مانگی تھی کہ وہ ساری حجت تمام کریں کل کا محرخ یہ نہیں کہہ کہ یہاں انہوں نے امام حسین نے اتنے بڑے سانے میں عورتوں کو بے مطلب کا پسیٹ لیا ان کا تو اس میں کوئی راضی نامہ تھا ہی نہیں ان کو بتایا ہی نہیں گیا لہٰذا وہ رات جو شاب آشور کہی جاتی ہے اس میں امام حسین نے ساری حجت تمام کی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جنرال تھوڑی سی آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ امام حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے تو وہ کہا کہ اس نے کہا کہ اب وہ پیچھے پیچھے چلا کہ کیا کر رہے ہیں تو دیکھا کہ امام حسین جناب زینب کے خیمے میں چاہے گئے اب بھائی اور بہن کے بیچ میں کچھ باتیں ہوتی ہیں اب یہ چونکہ باہر دور پر ہے اسے پتا نہیں کیا ہے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ بھائی اور بہن کے بیچ میں کیا بات ہوئی لیکن جب یہ دونوں خیمے سے باہر نکلے تو میں سمجھ گیا کہ کیا بات ہوئی ہوگی کیونکہ اب تک اصول یہ تھا کہ امام حسین آگے آگے چلتے تھے جناب زینب پیچھے پیچھے چلتی لیکن اس اس دس منٹ پندرہ منٹ کی جو ملاقات تھی اس کے بعد جو باہر نکلے ہیں تو اب جناب زینب آگے آگے ہیں حسین پیچھے پیچھے ہیں اب یہ امام حسین نے وہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں منتقل کر دی شب آشور ہی اور یہ طاقت جو دیکھ رہا ہے مورنخ وہ بھی دیکھ لے کہ اب حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں زینب آگے چل رہی ہے اب جناب زینب کی وہ لیڈرشپ کوالیٹی آپ یہ دیکھیں آشور کا دن ہے کیا ہے ایک ٹیلہ تھا جہاں سے امام حسین کھڑے ہو کے منظر دیکھا کرتے تھے جو جنگ ہوتی تھی جب امام حسین چلے ہیں اپنی قربانی دینے کے لیے تو اب جناب زینب اس ٹیلے پر موجود جو مقام امام حسین اس ٹیلے پر اب وہ لیڈرشپ کوالیٹی کہ دیکھو اب حسین جا رہے ہیں تو اب ان کی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا اچھا وہ دوڑ بھی کیونکہ ان کو یہ بھی گمان ہے کہ بچے ہیں ایک بیمار بھتیجہ ہے تو کبھی وہ ٹیلے پر جا رہی ہیں کبھی دوڑ کے پھر آ رہی ہیں ساکر سب کو تسلی بھی دینا یہ لیڈرشپ ہے یہ عورت کی ایک انہیرنٹ جو اس کی امپارٹنس اور اس کی جو ایک طاقت ہے اس کا ثبوت ہر مقام پہ بہرحال اب دیکھئے جناب زینب آپ یہ دیکھیں کہ عرب کا جو ٹرائبل قانون تھا اور ان کی جو جو حالات تھے وہ کہتے ہیں اس میں چادر کا بہت اہم حصہ یہ ٹرائبل تلچہ کی میں بات کر رہا ہوں عرب کے چادر بہت اہم حصہ جیسے ہندوستان میں کہتے ہیں کہ پگڑی آپ یہاں آج کل آج کل راستان میں پوسٹڈ ہیں راستان میں ہمارے اختروباس صاحب بھی ہیں وہاں پگڑی کا بڑا پگڑی اچھال دینا یہ بہت بڑی بیزتی مانی جاتی ہے کسی عورت کے عرب معاشرے میں چادر چھن لینا اور خاص طور پر اس گھرانے کی عورت جہاں کے چادر جو ہے وہ مطلب اتنی اہم حصہ ہے ابھی تک جناب زینب تو پردے کے اندر تھی ایک ایسی عورت جب اس کی چادریں چھن جاتی ہے اور اس کے بعد جو سکردار سامنے آتا ہے اس پس منظر میں آپ جناب زینب کو دیکھیں کہ جب آگ لگ گئی اب چونکہ امام وقت بھی ہیں امام حسین شہید ہو چکے ہیں جناب زینب امام وقت ہیں ہر حالات میں وہ بالکل ایک دم بصیرت رسول کے گھرانے کی عورت ہے لہٰذا ہر چیز پر نظر کہ اب ایسے نہیں پہلے امام وقت کے پاس آئیں پوچھا کیا کہتے ہو جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں وہ ابھی فیصلہ لے سکتی تھی لیکن امام موجود ہیں اب یہ بھی ایک قائدانہ خلائیت ہے کہ ہر چیز کو اسی انداز میں دیکھا جائے امام کے پاس آئیں امام نے جو حکم دیا اس کو بیائے لائیں اب اس کے بعد وہ آگے بڑھتی ہیں اب آگے بڑھتی ہیں اب ہر جگہ پچھا اب وہی دیکھئے کہ علی کی بیٹی رسول کی دواسی بے مقنوں و چادر ہاتھ پو پوچھتے پوچھتے بدھے ہوئے ایسے حالات میں جبکہ ہماری کامدہ پرشاہ جی نے کہا کہ گنجان آبادی سے لے جایا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ رسول کی بیٹیاں ہیں ایسے حالات میں وہ عورتیں جنہوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا اب اس حالات میں جناب زینب کو اپنی قائدانہ سہرائیت کا مظاہرہ کرنا ہے مظاہرہ ہی نہیں کرنا ہے بلکہ ظالم کو چینج کرنا ہے اب وہ چلتی ہیں دربار میں آئیں دربار میں وہ جو ان کا خطبہ ہے رسول کے صحابی موجود نابی نہ ہو چکے ہیں کہتے ہیں کہ قیامت آگئی کیا تو انہوں نے کہا کیوں کیا وہ کہا کہ علی بول رہے ہیں اب یہ سارے چیزیں جو ان کی قائدانہ سہرائیت کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ اب وہ ہر جگہ پہ اچھا اب آپ دیکھیں میں جلدی لیے سمیٹ رہا ہوں کیونکہ ہمارے بعد اخترورباسے صاحب کو بھی وسیر اندوز ان کی سپیچ ہے جس کے لئے میں کہ اب یزید کے دربار یزید کے دربار میں بھی جو ان کی ان کا خدبہ ہے اب اس کو میں چھوڑتے ہو یہ دیکھیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ان کی قائدانہ سالائیہ دیکھیں کیا ہوا ایک وقت ہوا آیا کہ جناب امام زنالابدین کو جو یزید تھا اس نے کہا کہ اب آپ کو ہم رہا کرتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یزید نے کوئی کوئی اس میں کمپیشن تھا جس کی بنیاد پر وہ چھوڑ رہے تھے یہ بھی دیکھئے ڈیویڈ پیلوڈ جو امریکہ کا ہسٹورین ہے اس نے اپنی کتاب زینب بنت علی آنڈ ہاؤس ہولڈ آف امام علی یہ امریکہ کتاب ہے اس نے بہت وسید پرمانے پر بہت اچھے طرح سے اس نے جناب زینب کا اور امام علی کے گھر کی عورتوں کا ذکر کیا ہے پوری کتاب ہے اور ہمفلی گیون ہمفلی وہ ویمن پاور ان میڈیویل اسلام پاور پیکٹرنج اچھے پیٹی اس نے کتاب لکھی جو کہ پرنسٹ اینڈورسٹری سے چھپی اس میں جو رسول کے گھرانے کی عورتوں کا ذکر کیا ہے اس میں یہ کہ آخر یزید کو کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی کمپیشن کے تحت چھوڑ رہا تھا ہوا کہتا ہے اس گھر کی عورتوں کا کمال دیکھیں دیکھیں جناب سکینہ صرف چار سال کی اور جب ان کا انتقال جو پریزن میں ہی ہوا شام کے قیتحانے میں ہوا اب آپ دیکھیں کیا نفسیاتی طور پر میں کہ اس گھر کی عورتوں کی یہ دیکھیں جناب سکینہ کی جبکہ چار سال کی لیکن گھرانہ رسول کا ہے وہ ویل کرتی ہیں اپنے بھائی امام زینرہ عبدین کو کیا ویل ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو آپ للہ میرا کفن یزید سے نہ لیجئے اور جناب زینب کا اس کے بعد وہ فیصلہ جناب سکینہ جب انتقال فرما گئی ہیں اور قید میں ہیں اور یزید نے کہلوایا ہے کہ سارا انتظام ہم کر دیتے ہیں تو جناب زینب کا یہ کہنا کہ یزید تیرے یہاں کا کفن میں نہیں لوں گی یہ ظلم پر ایک تھپڑ تھا اور یہ بات جب پھیلی کہ یہ حالات ہیں کہ جناب سکینہ جیسی چار سال کی لڑکی نے بھی یزید کے مو پر وہ تھپڑ مار دیا کہ اس کے دیے گئے کفن نہیں لیے گئے یہ حالات اتنے تیزی میں یہ بات پھیلی کہ یزید کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا تھے یہ اس گھرانے کی عورتوں کا وہ ظلم کے خلاف وہ آواز ہے کہ یہاں کی چار سال کی بچی بھی وہ کس کس کریکٹر کی حامل ہے اب جب یزید نے جب رہا کر دیا اب دیکھیں اب دنیاوی حیثیت کیا ہے دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب کسی کو رہا کیا جاتا ہے تو جس کو رہا کرتے ہیں اس پر کنڈیشن سکا جاتے ہیں آپ اپنا پاسپورٹ جمع کر دیجئے آپ باہر نہیں جا سکتے ہر مہینے آپ کو پولیس تھانے میں جا کے ریپورٹ لکھانی پڑتی ہے یہاں ہم نے الٹا دیکھا اب جناب زینب کنڈیشن بتا رہی ہے جناب زینب کہتی ہیں مجھے رہائی ایسے نہیں چاہیے میری کچھ کنڈیشن سے یزید نے کہا جو کنڈیشن سب موت اب جو قیدی ہے وہ اپنا کنڈیشن بتا رہا کس کو جو کہ دنیا کے دو تہائی حصے پر قابض ہیں وہ کتنا مجبور تھا جناب زینب کے سامنے اب جناب زینب نے وہی کہا کہ دیکھو اب تک تم دھرو ہی نہیں لہٰذا ایک گھر خالی کرائے جائے شہر کے جتنے امائدین ہیں ان کی عورتوں کو بلائے جائے اور ایک ہفتہ تک ہم یہاں واقعہ تک کربلا کو بیان کریں گے یزید کے لئے بھی بڑا مرحلہ تھا یہ جہاں اس کی حکومت ہے وہاں کے سارے امائدین جو ابھی کشی دن پہلے کی بات ہے جو کہ دروار شام میں موجود اور جو حض رہے تھے اب ان کی عورتیں آ رہی ہیں اور سیاہ نباس میں آ رہی ہیں ایسے ہی نہیں وہ جناب زینب کے اپنا اصول ہے وہ کنڈیشنز ہے اب پھر کنڈیشنز ایسے نہیں جو میرا راستہ ہوگا وہ کربلا سے ہوتا ہو جائے گا اور کنڈیشنز جب ہم مدینے میں انٹر کرنے لگیں گے اس کے کنڈیشنز کیا ہوں گے کیا کیا ہوں مطلب یہاں جناب زینب نے الٹا کنڈیشنز لگائے ہیں اگر تم نے کہا ہے کہ رہائی ہے تو رہائی ایسے نہیں اس کنڈیشنز کے ساتھ ہوگی اب دیکھئے جناب زینب کیا ہے آئیں اب یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ تو ہم لوگ سمجھ چکے سب یہاں پر یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیویٹ پلینٹ اور گیویل ہیم پلے ان لوگوں نے کیا کہا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو نیوٹرل ہیں ہم سے ہم پر کچھ بھی الزم آپ کر سکتے کہ آپ اگزاجریٹ کریں گے آپ اتنی بات کو اتنا وڑھا کے کہیں گے لیکن یہ لوگ تو نیوٹرل ہیں کہ دیکھئے جناب زینب جب مدینہ پہنچی ہیں تو اب ان کا کیا کارنامہ ہے اب وہ ہر جگہ واقعت کربلا کو بیان کرنے لگی اور جب واقعت کربلا کو بیان کرنے لگی اور یہ بات پھیلنے لگی کہ کیا کیا ظلم ہوا ہے میں یہی کہ ظالم کے ظلم کو چیلنج کرنا ضروری ہے کچھ ہفتے میں ہی وہاں کا جو گورنر تھا اس نے یزید کو خط لکھا کہ تم جناب زینب کو یہاں سے کہیں اور بھیج دو کیونکہ مجھے شک ہے ڈر ہے کہ اگر یہ کچھ دن اور نہیں تو یہاں ریولیشن ہو جائے گا یزید نے کہا چلو کچھ ہفتے اور دیکھ لو لیکن جب گورنر نے مدینہ کے گورنر نے ہاتھ کھڑے کر دی تب یہ حکم صادر ہوا کہ اب جناب زینب کو یہاں سے قاہرہ بھیجا جائے یہ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اور جناب زینب کیونکہ حکومت وقت کا فیصلہ ہے اس سے ان کو کوئی دل سکھ ہے بلکہ ان کو لگ رہا آتا کہ ہماری مقصد اور قریب ہو گیا اگر یہاں سے ہم نکلیں گے تو جہاں جائیں گے وہاں بھی تشریح کریں گے انہوں نے یہ سوچا اور وہاں سے قاہرہ بھیجی گے ہمارے بہرا کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں اور قاہرہ میں ایک بہت بڑا مسئولیم ہے جہاں وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب یہ دفن ہے پیٹرن سینٹ ہیں وہاں اور ہسٹوریکل وہاں وہی وہاں کے گورنر نے یزید کو کہا کہ میں نہیں سمان سکتا یہاں ریگولیشن ہو جائے گا جناب زینب کو یہاں سے آپ کہیں اور بتا دیں اس نے ایک حکم صادر کیا کہ کچھ کچھ گوشے ہیں ہسٹری کے جو مسئنگ لنگ ہیں میں ان کو جوڑن کوشش کر رہا انہوں کے گورنر نے بہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیا کہ یہاں نہیں بیجو جب سارے گورنر نے راستے کے سارے گورنر نے ہاتھ کھڑے کر دی سب انہوں نے کہا کہ اتنا ہی تم کو یہ تو تم خود اپنے وہاں کیوں نہیں بلا لیتے اور تب جناب زینب اپنے سارے خانوادوں ایک عورت کی وہ کامیابی تھی جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا پردے سے کبھی موں نہیں نکالا تھا لیکن جب بات حق کیا جب بات ظلم و جور کیا تو ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا یہ ان میں وہ جذبہ تھا جس کی بنیاد پر ہلا ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف یہاں نہ صرف کہیں بلکہ ساری دنیا کی ساری عورتیں ساری جگہ پر ان کے اس characters کو سامنے رکھا جائے بتایا جائے کہ آخر ایک icon ایک role model تو ہو کہ اگر اتنے حالات ہو جائیں کہ آپ کا جو ظالم ہے وہ اتنا طاقتور ہو اس وقت یزید سے بہت طاقتور کوئی نہیں تھا اتنا بہت طاقتور ہو لیکن اگر ایک عورت چاہے تو اس کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بتا سکتی ہے کہ یہ ظلم ظلم ہے اور تمہیں ظلم بنگ کرنا ہوگا شاید اس میں جان چلے جائے لیکن اس ظالم کے حوصلے ضرور پست ہوں یہ جتنے جنوسائٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے یہاں جناب زینب رول موڈل نہیں تھی جناب زینب کے بارے میں ان کے پتہ نہیں تھا اگر جناب زینب کا اس وائے ہسنا ان کے سامنے ہوتا وہ کریکٹر سامنے ہوتا تو نہ سرپرن لیسا ہوتا نہ ہولوکاست ہوتا نہ سنحالی جنوسائٹ ہوتا کہیں کچھ نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی تو کم سے کم ظالم ظالم کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی اور ظلم کی شدت کم ہوئی ہوتی لہٰذا پیغام زینب کی یہ ضرورت ہے کہ پیام زینب کو الگ الگ جگہ پر پر پیغام کو لے جائے جائے میں آخری بار پر ختم کرتا ہوں کہ 1977 میں عراق میں سفر اپرائزنگ ہوئی سفر مہینے کی اپرائزنگ اس میں باقر صدر اور ان کی بہن آمنہ صدر یہ دونوں تھیں اور جنہوں نے اس کو لیڈ کیا وہ اپرائزنگ کامیاب نہیں ہوئی اور دونوں قید کر لیا گئے اب انہی کتابوں میں جو ہم نے کہا جو ہاؤسولڈ آف محمد اور ہاؤسولڈ آف علی اور عورتوں کا جو دکھا آئے کہ اس وقت 1977 میں ہوئی تھی 1980 کی بات ہے جب مقدمہ چل رہا تھا اور مقدمے کے بعد سرسری مقدمے میں ان لوگوں دونوں کو موت کی سزادی گئی تو صدام حسین کی کیابنٹ چل رہی تھی اور کنفرم ہونا تھا موت کی سزاد کو جو ان کے حرود تھا تو جو کیابنٹ کے کچھ لوگ تو انہیں کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ باقر صدر کو تو مار لگو کو تم عمر قائد کر دو تو یہ صدام حسین کا وہ ایک جو اس کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ کیا تھا یہ دراصل خیرہ ہے جی عقیدت تھا جناب زینب کو اس نے کہا کیا کہ دیکھو میں وہ غلطی نہیں کرنے والا جو یزید نے جناب زینب کو زندہ چھوڑ کے کر دیا یہ جناب زینب کا وہ کیریکٹر تھا کہ چودہ سو سال کے بعد بھی ایک ڈکٹیٹر جناب زینب کے نام سے لرزہ تھا اور یقین مانیے آج بھی اگر جناب زینب کے کیریکٹر کو ہمارے جوان بچے بوڑے عورتیں یہ صرف اپنا لیں تو دنیا میں کہیں بھی ظلم اور ہمیشہ اس کو جھکنا ہی پڑے گا جیسے جناب زینب کے سامنے چھکے بہت بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ نے پیام زینب انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں گزشتہ سال جو منقض کیا گیا تھا اس کا کچھ حصہ سماعت فرمایا اور دیکھا ناظرین اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اس پروگرام کا مزید آگے حصہ بھی دیکھا جائے تو آج کے اس اپیسوڈ میں اپنے اس خادم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس کا آگے حصہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ